بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹا صرف یہ چند جو قویشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان کو اچھے سے اگر آپ تیار کر لیتے ہیں یہ دو سے تین گھنٹوں کے اندر بٹا سارے ریڈی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ پیپر میں بٹا اچھے مارک سے پاس ہو جائیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن کو پیس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نہیں گیس پیپرز اور پیپر پیرنگ سکرینز کی ویڈیو اپٹیٹ بہت سانی مل سکیں سٹارٹ کرتے ہیں بٹا ہمارے پاس جو ایکسرسائز 1.1 نے آپ کی نائنٹھ کلاس میتھمیٹکس کی اس میں سے بٹا جو ہے کوئیسٹن نمبر 3 کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں 1.3 میں سے کوئیسٹن نمبر 3 1.4 میں سے کوئیسٹن نمبر 3 1.5 میں سے کوئیسٹن نمبر 1 یہ بٹا پہلے چیپٹر میں سے صرف آپ کے پاس جو ہے چار کوئیسٹن آپ نے کرنے ہیں پورے چیپٹر میں سے اس کے بعد سیکنڈ میں 2.3 میں سے کوئیسٹن نمبر 3 بہت زیادہ اہم ہیں 2.5 ایکسرسائز میں سے کوئیسٹن نمبر 3 2.6 میں کوئیسٹن نمبر 2 اس کے بعد 3.2 ایکسرسائز میں کوئیسٹن نمبر 3 اور 6 جو ہے 3.3 ایکسرسائز میں question number 1 4.1 ایکسرسائز میں question number 3 اور 4 4.2 ایکسرسائز میں question number 1 4.4 ایکسرسائز کا بھی question number 1 یہ بٹا بہت زیادہ اہم ہے صرف ایک ایک ایکسرسائز میں ایک ایک question ہے یا کسی ایک آدھی ایکسرسائز میں دو question ہے جو آپ نے کرنے ہیں اگر آپ بٹا آپ ان کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ 90 سے 95% chances یہی ہیں کہ ان میں سے پیپر میں آ جائیں گے 5.1 جو ہے اس کی بٹا ایکسرسائز 5.1 کا question number 3 اور 4 آپ نے کر لینا ہے 5.3 ایکسرسائز کا صرف question number 1 complete کر لینا ہے 6.1 ایکسرسائز کا question number 1 اور 4 کر لینا ہے 6.3 کا جو ہے وہ question number 1 اور اس کے یہ آگے جوز لکھے ہوئے ہیں 7.2 ایکسرسائز جو ہے اس کا question number 2 آپ نے کرنا ہے complete اس کے بعد 9.1 ایکسرسائز کا question number 1 9.3 ایکسرسائز کا question number 1 جو 15 ایکسرسائز ہے اس کا بٹا ریویو جو ہے لاس پہ جو آدھا مشک ہوتی ہے ریویو ایکسرسائز اس کا صرف question number 2 کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی ایکسرسائز جو ہے 16 اس کا بھی بٹا جو ہے آدھا مشک 16 کی جو ہے ریویو ایکسرسائز اس کا بھی question number آپ نے 2 کر لینا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے chapter number 17 اور اس کی ایکسرسائز 17.1 کا جو ہے وہ question number 1 2 اور 3 کر لینا ہے یہ بٹا آپ کے most important short questions ہیں آپ کے paper میں آنے کے ان کے chances بہت زیادہ ہیں ان کو آپ نے اچھے سے prepare کر لینا ہے یہ تقریبا جو ہے approximately یہ پندرہ question مان رہے ہیں یا 20 question مان رہے ہیں اس کے بعد یہ کچھ بٹا question ایسے ہیں جن کو آپ نے اگر time بچتا ہے تو آپ نے یہ والا set بھی یہ بٹا آپ نے tab کرنا ہے اگر وہ آپ سے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس time ہے تو آپ ان کو بھی تیار کر لیں 1.2 exercise کا question number 5 اور 6 1.3 exercise کا question number 2 6 7 اور 8 اس کے بعد 3.1 exercise کا question number 1 اور 2 4.3 exercise کا question number 2 5.4 exercise کا question number 1 4 5 اور 7 7.3 exercise کا question number 1 اور question number 3 8.1 exercise کا question number 3 اور 4 9.2 exercise کا question number 3 4 5 اور 10 اور 17.1 exercise کا question number 1 2 اور 5 یہ بٹا آپ نے tab کرنا ہے جب آپ کے پاس اوپر والے question کرنے کے بعد time بچے تو آپ نے ان کو کر لینا ہے اس ویڈیو میں بٹا میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے آپ کے جو ہے 9th class mathematics جو most important paper میں آ سکتے ہیں وہ question discuss کی ہیں اس کے علاوہ بٹا next videos میں میں آپ کے ساتھ جو ہے long question اور theorem جو ہے جو most important ہے جو paper میں آ سکتے ہیں وہ بھی discuss کروں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں ان دوستے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نہیں گیس پیپرز اور پیپر پیرنگ سکریمز کی ویڈیو اپ ڈیٹ بہ آسانی مل سکے اللہ حافظ خوش رہے